اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحیطہ محترم واجب الاحترام دوستو ساتھی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدللہ ہم سورة بقرہ کو پڑھ رہے ہیں تو کل ہم نے دو سو اٹھارہ اور دو سو انیس نمبر آیت کو پڑھا دو ہنڈر ایٹین اور دو ہنڈر نائنٹی نمبر آج انشاءاللہ دو ہنڈر ٹوانٹی اور دو ہنڈر ٹوانٹی ون دو سو بیس اور دو سو اکیس نمبر آیت کی تلاوت کریں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرات ویسعلونک عن الیتاما قل اسلاح لہم خیر وَإِنْ تُخَالِتُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللہُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدُ الْمُفْسِدَ الْمُفْسِدَ الْمِنَ الْمُسْلِيْفِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآنَاتُكُمْ اِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ هَكِيمٌ وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ هَتَّى يُؤْمِنَا وَلَا مَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ خَيْرٌ مِنَ الْمُشْرِقَاتِ وَلَوْ أَجَابَتُكُمْ وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو عاجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس نعلهم يتزكرون انشاءاللہ ترجمه کے ساتھ پڑھتے ہیں فِي الدُنِيَا وَلْآخِرَتِ فِي مِنَا تَحْمِنَ دُنِيَا وَلْآخِرَتِ اور آخرت میں دنیا میں اور آخرت میں وَيَسْعَالُونَكَ آنِلِيَتَامَ وَيَسْعَالُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے یا سوال کرتے ہیں آپ سے آنمین ہوتا ہے سَيْتِيمَا يَتِيم وَيَسْعَالُونَكَ آنِلِيَتِيمَ آنِلِيَتَامَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں کُل آپ فرما دیں اسلاحن اسلاح لہم ان کے لئے خائرن بہتر ہے یعنی کُل اسلاحن لہم خائر آپ فرما دیں یہ کہ اسلاح ان کے لئے بہتر ہے وَإِن تَخَالِتُوهُمْ وَإِن یعنی تم ان کو ساتھ ملالو فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ بھائی ہیں تمہارے کیا کہا حق وَلِسْعَالُلَّهُمْ خَائر تو آپ فرما دیں کہ ان کی اسلاح بہتر ہے وَإِن تُخَالِتُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم ان کو ملالو تو وہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَاللَّهُ اور اللہ يَعْلَمُوا وہ جانتا ہے مفسدو خرابی کرنے والے ہیں یا فساد کرنے والے کو من المسلی من منتر سے مسلی اور سلاح کرنے والے کو یعنی وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُوا جانتا ہے فساد کرنے والے کو بھی اور سلاح کرنے والے کو بھی ولو شاء اللہ وامن یور لومن اگر شاء اللہ ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ لآناتکم تو وہ ضرور مشکت میں تم کو ڈالتا ان اللہ غالب حکیم ان بے شک اللہ عزیز حکیم غالب عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اور اگر چاہتا اللہ تو وہ ضرورت میں مشکت میں ڈالتا لیکن بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے وَلَا تَنْكِهُوا وَلَا اور نَ تَنْكِهُوا تم نکاہ کرو مشرکاتی مشرک عورتوں سے حتی یؤمنوں حتی یہاں تک کہ یؤمنوں یؤمنہ وہ ایمان لے آئے وَلَا آمَتْتُمْ وَرَ الْبَتَّا لُونڈی مُومِنَاتٌ مُومِنَا یعنی اور الْبَتَّا مُومَنْ لُونڈی خیرون بہتر ہے مِلَا المشرکاتی مشرک عورتوں سے یا مشرک عورت سے وَلَوْا اور اگر چاہ آجابتکم وہ اچھی لگے تمہیں یعنی کیا بات ہوئی وَلَا تَنْكِهُوا المشرکاتی حتی یؤمنہ وَلَا تَنْكِهُوا مُشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے وَلَا آمَتُمْ مُؤْمِنَاتٌ خَيْرٌ مِنَا المشرکاتی وَلَا الْبَتَّا مُومَنْ لُونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے اگر چاہ وہ تم کو اچھی لگے وَلَا تَنْكِهُوا المشرکین وَلَا اُرْنَا تَنْكِهُوا تُنْكِهُوا تم نکاح کرو مشرکین مشرک مردوں سے حتی یؤمنوں یہاں تک کہ وہ ایمان لے وَلْعَبْدُ وَلَا الْبَتَّا غُلَامُ مُؤْمِنُ مُومَنْ وَلَا الْبَتَّا مُومَنْ غُلَامُ خَيْرٌ بہتر ہے من المشرکین مشرک مرد سے وَلَوْ آجَبَتْكُمْ وَلَوْ آجَبَاكُمْ وَلَا تَنْكِهُوا المشرکین وَلَا تَنْكِهُوا المشرکین حَتَّى يُؤْمِنُ وَلْعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكُمْ وَلَوْ آجَبَاكُمْ وَلَا تُمْ نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے وَلَبَتَّا مُومَنْ غُلَامُ بہتر ہے مشرک مرد سے اگر چاوہ تم کو اچھا لگے اولائی کا یادعون یہی لوگ ہیں وہ بلاتے ہیں تمہیں الى النار آق کی طرف وَاللَّهُ يَدْعُوا الْجَنَّةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُوا وہ بلاتا ہے تمہیں الى الْجَنَّةِ جَنَّةِ کی طرف وَالْمَغْفِرَةِ اور بَخْشِش کی طرف یعنی یہی لوگ ہیں تمہیں آق کی طرف بلاتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو تمہیں مومن لوگ ہیں تمہیں جنر کی طرف بلاتے ہیں اور مغفرت کے لئے بلاتے ہیں بیزن ہی اپنے ایزن سے وَيُّ بَيِّنُوا اور وہ بیان کرتا ہے آیاتی ہی اپنی آیتیں للناسی لوگوں کے لئے لَا اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَا اللَّهُمْ تَاكَهُوْ يَتَذَكَّرُونَ وہ نصیت پکڑے تاکہ وہ نصیت پکڑے سیکھ گئے نہیں آمنت باللہ صدق اللہ العظیم